دوستو میں ہوں مدرہ حسین پٹی پرام جاپان تون ان سیٹی پچھلے ویلاگ میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ جاپان سیٹی کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آج ہم اس اپنے ویلاگ میں بتائیں گے کہ جاپان سیٹی کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ یہ جاپان تون کا ایک نیا پرچیکٹ ہے تو اس لئے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ لوگوں کو totally guide کریں گے کہ جاپان سیٹی کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ویڈیو میں دکھائیں گے ہم آپ کو اور بذریا آپ کی طرف یہ مکمل جاپان ٹون ہے جاپان سیٹی کا نقشہ ہے جو کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں اپنی سکرین پہ اور یہ ٹوٹلی رکبہ ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو جاپان ٹون کا اکیلے کا نقشہ دکھانا چاہوں گا جو کہ 35 اکڑ پر مشتمل ہے جبکہ یہ جاپان ٹون کا نقشہ تھا اب ہم پورے مکمل کی طرف جاتے ہیں جاپان سیٹی کا 105 اکڑ پر مشتمل رکبہ ہے دونوں کو ملائے جاتے تو 135 سے بھی بڑھ جاتا ہے رکبہ تو یہ ٹوٹلی نقشہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اب ہم جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ یہ مسجد ہے یہاں پہ چوک پہ تو سیدھا روڈ مین روڈ سے ہم جب مین گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سیدھا سامنے میں مسجد نظر آتی اور مسجد کے ساتھ چوک میں ہمیں یہ سامنے جو جگہ بن رہی ہے نا ایک اچھی جگہ اور کرسی سے پیچھے والی ٹوٹلی جگہ درخت یہ جو کھڑے ہیں یہ یہ جپان سیٹی کا یہاں پہ گیٹ ہوگا یعنی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جپان سیٹی مسجد کے بلکل ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جپان سیٹی بلکل وہ سامنے روڈ نظر آ رہا ہے مین روڈ کے قریب گیٹ ہے اور مسجد کے ساتھ دوبارہ دکھانا چاہوں گا کہ یہاں سے جو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے یہاں سے مین گیٹ ہوگا جپان سیٹی کا یہ یہ جگہیں یہ جپان سیٹی کا گیٹ ہوگا باقی مزید اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں مزید وہاں سے سفر کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ ہمارے آفیس آفیس نمبر ون میں تشریف لائیں آپ لوگوں کو ٹوٹلی گائیڈ کریں گے اور نقشے کے اوپر گائیڈ کریں گے کہ یہاں سے جپان سیٹی سٹارٹ ہوتا ہے لیں جی اب ہم جو جپان سیٹی کا گیٹ جو ہے نا مین گیٹ سے پیمیش کریں گے بتائیں گے آپ کو کہ یہاں سے کتنا فاصلہ بنتا ہے مین روڈ سے جپان سیٹی کا تو سب سے پہلے ہم نے مین بولیوارڈ جو کہ جپان ٹون کا ہے اس کے اوپر آ گئے ہیں اور ابھی ہم انٹر ہوں گے اس کے مین گیٹ سے جپان ٹون میں اب ہم جپان ٹون میں انٹر ہو چکے ہیں سو فٹ روڈ ہے یہ تقریباً مین روڈ سے فاصلہ بنتا ہے ساٹھ میٹر ساٹھ میٹر کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہوتا یہ تو ویسے سٹارٹ ہوتی ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس گاڑی بغیرہ ہے تو یہ تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے نا تو یہ ہے اس کا جناب مین بولیوارڈ اور ہم جو ہے نا سامنے مسجد میں ٹکر ماریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جپان ٹون جپان سیٹی کا گیٹ یہ سامنے مارے آ گیا اب ہم یہاں سے ٹرن لیں گے اور جپان سیٹی کا دوسرا روڈ گیٹ بتائیں گے جپان سیٹی کا دوسرا جو گیٹ ہے وہ یہی سے ہم چلیں گے تاکہ آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ بنتا ہے یہ تیس فٹ روڈ ہے تیس فٹ روڈ سیدھا جا کے ٹکر ہمارے کا چوک پہ جہاں سے بھی سیکٹر بھی سٹارٹ ہوگا بھی جپان سیٹی بھی سٹارٹ ہوگا اس کا دوسرا گیٹ مین گیٹ جو ہم ابھی دکھا چکے ہیں کہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا اور جو دوسرا گیٹ ہوگا وہ یہاں سامنے یہ جو چوک آگیا ہے یہاں پہ آکے دوسرا گیٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہ یہ جہاں پہ سٹارٹ آ رہے بھی کبھی اور جپان سیٹی کا بھی یہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے نا ہمیں یہ بیڈ بنا ہوا یہ جوان سیٹی کا دوسرا گیٹ ہوگا یہ والا یہ جگہ بڑی جو جگہ نظر آ رہی ہے نا ہمیں یہ بیڈ ہے جناب جو کہ جپان سیٹی کا دوسرا گیٹ بتا رہا ہے کہ یہاں سے جپان سٹی کا دوسرا گیٹ سٹارٹ ہوگا اور اتنا کوئی فاصلہ نہیں ہم ابھی چل کے آئیں آپ لوگوں کے سامنے بائیک پہ کتنا فاصلہ کتنا سفر ہمانے لگا تیس سیکنڈ بھی نہیں لگے اور ہم یہاں پہنچیں تو اب ہم جب واپس جائیں گے کہ اس گیٹ تک دوسرا دوسرے روڈ کون سے ایکسیس کرتا ہے تو یہ ہے پچاس فٹہ روڈ دوسرا روڈ ہے جو کہ اس کو ایکسیس کرے گا تیس فٹہ روڈ تھا جو کہ اب جپان ٹون کے مین گیٹ سے یہاں تک فاصلہ بنتا ہے اور یہ دوسرا دوسرا روڈ جو کہ پچاس فٹ روڈ تو یہ جا کے مسجد کو پھر جا کے ٹکر مارے گا تو دوستو یہ تھا کہ جپان سٹی کا سٹارٹ تو اگر آپ لوگ کو کماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے پاس اچھلیو لیں آفیس نمبر ہمارا اڈریس ہے مذر بھٹین نام ہے شکریہ اسلام علیکم